بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آدمی یقینی طور پر موجود ہوں گے لہٰذا سوترہ کے ساتھ اس کا دیکھا جانا مناسب نہ ہوگا جہاں جوزف نے مچھلیاں چھڑانے کی کوشش کی تھی وہ جنگل ہی کا ایک حصہ تھا عمران نشیب میں اترتا چلا گیا محدود روشنی کی چھوٹی سی ٹوچ جو ہر وقت جیب میں پڑی رہتی تھی اس وقت بھی کام آ رہی تھی لیکن اتنے بڑے جنگل میں انہیں ڈھونڈ نکالنا آسان کام تو نہیں تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اگر بالی اور اس کے ساتھیوں کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ انہیں آوازیں ہی دیتا پھرتا اس بار صحیح معنیوں میں اس کے ساتھی اس کے لئے دردے سر بن گئے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ اکیلے کام کرنے میں جو لطف ہے اس پر کچھ ساتھیوں کی موجودگی پانی پھیر دیتی ہے مگر وہ تو مجبوراً ساتھ آئے تھے حالات ہی ایسے تھے کہ انہیں لانا پڑا تھا تقیبہ نے گھنٹے تک وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا لیکن ساتھیوں کا سراغ نہ ملا آخر تھکھ ہار کر جب بیٹھ گیا رات تاریخ تھی اور جنگل سائنس ہیں کر رہا تھا دفتہ نمران کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ تنہا نہیں ہے یہ اس کی چھٹی حص تھی جس نے اسے بارہا بڑے بڑے خطرات سے بچایا تھا وہ بڑی تیزی سے نشیب میں رینگ گیا یہ ایک درار سی تھی جس میں رینگتا ہوا وہ نیچے جا رہا تھا پھر وہ رک گیا سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے وہم ہی رہا ہو ان دنوں بلکل جانوروں کی اسی زندگی ہو کر رہ گئی تھی ذہن ڈھنگ سے سوچ ہی نہیں سکتا تھا اور پھر حالات کچھ ایسے تھے کہ کچھ سوچنا بھی فضول ہی تھا اس کے دشمن اسے لائے تھے اور پھر اس طرح چھوڑ دیا گیا تھا کہ موت کو بھی تلاش کرنے میں دشواری پیش آئے کیا بھوگا پاگل ہی تھا لیکن وہ جالی نوٹ جنہوں نے روبرٹو کو پولیس کے چکر میں پھنسا دیا تھا تو پھر اتنی ہی سی بات کے لیے بھوگا نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو وہاں سے لانے کی زحمت قبارہ کی تھی اور خود اپنے کئی آدمیوں کو مفت میں پھنسوا دیا تھا عمران یہی سب کچھ سوچتا ہوا درار میں چت لیڑ گیا آخر وہ چاہتا کیا تھا کیا ابھی تک جو کچھ بھی ہوا ہے بھوگا کی خواہش کی مطابق ہوا یا عمران نے کہیں اس کی توقعات کو دھکا بھی پہنچایا ہے ایک بار پھر اسے محسوس ہوا جیسے اس نے قریب ہی کسی قسم کی آواز سنی ہو جس جگہ وہ لیٹا ہوا تھا وہاں درار کی گہرائی دو فٹ سے زیادہ نہیں تھی یک بیک اسے کسی کی کھوپڑی دکھائی دی کوئی درار میں دیکھ رہا تھا دوسری لمحے میں عمران کے دونوں ہاتھ اٹھے اور اس نے بڑی مضبوطی سے چھانکنے والے کی گردن پکڑ لی فادر جوشوا شکار کے حلق سے بددکت نکلا اور عمران نے جوزف کی آواز پہچان لی ابھی اندھیرے کے بچے یہ کیا کرتا پھر رہے عمران گرفت ڈھیلی کرتا ہوا آہستہ سے بولا ہائیں ارے بوس میرے خدا تم ہو جوزف کی آواز میں چہکار تھی عمران نے اس کی گردن چھوڑ دی اور اٹھ کر بیٹھ گیا جوزف بھی درار میں کود آیا تھا مل گئی بوس اس نے کہا بلاخر مل گئی کیا مل گئی شپلالی جوزف نے کہا خدا غارت کرے تجھے جوزف کی بچے عمران اس کی گردن دبوچتا ہوا بولا وہ لو کہاں ہیں وہ انہیں لے گئے بوس جوزف مغموم لہجے میں بولا اچھا ہی ہے بھوکو تو نہ مریں گے میں تو وہ جگہ بھی بھول گیا کل جہاں پھل کھائے تھے مگر وہ جگہ مجھ سے نہ چھوڑی جائے گی جہاں میں نے شپلالی کے ڈھیر کے ڈھیر دیکھے ہیں آہ بس بھوک کے مارے میرا دم نکل رہا ہے جوزف نے کہا ہم ٹھہرو عمران چمڑے کے تھیلے میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا وہ ان کے لئے مچھلے کے قتلے اور روٹیاں لائے تھا جوزف کسی بھوکے کتے کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا وہ کس طرح پکڑے گئے عمران نے پوچھا اوہ بوس پہلی بار تو ہم بچ گئے تھے اسے میرا سر پھٹا تھا اوفوہ کتنا شدید درد ہے یہ شپلالی بھی عجیب چیز ہے بوس بس دو تین پتیاں چھوالو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سائی دنیا جاگ پڑی ہو جوزف نے کہا ابے میں پوچھ رہا ہوں وہ لوگ کیسے پکڑے گئے تھے عمران نے پوچھا جیسے چوہے پکڑے جاتے ہیں چاروں طرف سے گھیر کا پکڑ لیا پہلی بار ہم سب نکل گئے تھے دوسری بار صرف میں ہی نکل سکا جوزف نے بتایا پھر اس نے بتایا کہ کس طرح بھوک سے بیتاب ہو کر اس نے مچھلیاں چھڑانے کی کوشش کی تھی اور پکڑا گیا تھا اور بالی نے اسے ماہی گیروں سے چھڑانے کی کوشش کی تھی لیکن پھر وہ خود ہی وہاں سے بھاگ دکھلا اور اس وقت بوس اسے حلق سے نوالا اتارتوے کہا تمہارے ستارے بہت اچھے تھے کہ میں نے تم پر حملہ نہیں کیا بہت دیر سے تمہارا پیچھا کرتا رہا تھا بس یہی سوچا تھا کہ شاید تم کسی ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں کچھ کھانے کو بھی مل سکے جوزف نے کہا عمران کچھ نہ بولا جوزف کے موہ سے نکلنے والی چپڑ چپڑ سنتا رہا وہ جب کھانے بیٹھتا اس کے موہ سے ایسی ہی آوازیں نکلتی تھی جیسے تنہا وہی نہیں بلکہ اس کا پورا قبیلہ کھانا کھا رہا ہو عمران سفدر چوہان اور جولیا کے متعلق سوچ رہا تھا اگر بوغا کے ساتھی صرف اپنی جالی نوٹ ہی آزمانا چاہتے تھے تو اب اس پکر دھکڑ کے کیا مہینے روبرٹو اور لیزی جالی نوٹوں کے چلانے کے الزام میں پکڑے ہی جا چکے تھے کچھ دیر بعد اس نے جوزف سے پوچھا کھا چکے ہاں بوس اب پیاس لگی ہے جوزف نے کہا اٹھو اور میرے ساتھ چلو عمران نے کہا سوٹرہ کے گھر کے علاوہ اسے اور کہاں لے کر جا سکتا تھا جوزف مکان کی چاہ دیواری سے باہر نہیں نکل سکتا تھا اور نکلنے کی ضرورت ہی کیا تھی جب شپلالی کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی تھی کیونکہ سوٹرہ کے پاس بھی کئی مکعی کی شراب کا خاصہ بڑا زخیرہ تھا اگاتھا اس کی لاعلمی میں اس کے لئے شراب مہیا کرتے تھے لیکن وہ ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اگاتھا صرف فرانسیسی ہی بول سکتی تھی اور جوزف انگریزی بول سکتا تھا یا عربی یا پھر اپنی مادری زبان گو وہ فرانسیسی نہیں سمجھ سکتا تھا لیکن یہ تو دیکھی سکتا تھا کہ عمران اگاتھا جیسی آڑی ترچیہ آنکھیں رکھنے والی عورت پر قربان ہوا جا رہا ہے اس کا محیرت سے کھل جاتا وہ جانتا تھا کہ عمران کو عورتوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی جولیہ جیسی خوبصورت عورت کا حشر دیکھی چکا تھا مگر یہ عورت اگاتھا اس میں آنکھوں کے سب سے زیادہ واضح عیب کے علاوہ اور تھا ہی کیا لیکن عمران کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ اب تک اسی کے نام پر قوانہ بیٹھا رہا ہو مائیکل کی موجودگی کا علم اسے اس وقت ہوا جب اسے دوپہر کا کھانا دیا جا رہا تھا اور وہ سلاخوں کے پیچھے اس نے دو ایسی آنکھیں ضرور دیکھی تھی جن سے خون ٹپک رہا تھا جو کسی قاتل ہی کی آنکھیں ہو سکتی تھی یہ کون ہے بوس اس نے عمران سے پوچھا اگاتھا کا شوہر عمران نے جواب دیا ہولی فادر جوزف نے آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیوں تمہارا دم کیوں نکل گیا عمران نے کہا وہ شوہر کو کمرے میں بند کر کے تم سے چہلیں کرتی ہے میرے خدا جوزف نے کہا مجھ سے عشق ہو گیا اسے اس لئے سب ٹھیک ہے تمہیں شراب ہو چاہیے عمران نے پوچھا کیا تمہیں اسے نفرت معلوم نہیں ہوتی جوزف نے بولا ابے مجھے بھی اس سے عشق ہو گیا کیا بکتا ہے عمران بولا ہائیں تمہیں بھی جوزف اچھل پڑا نہیں بوس کیوں نہیں عمران نے آنکھیں نکالی ایسی عورت جس کی آنکھیں یعنی کہ میں کیا کہوں بوس چاہید میرا ہی دماغ خراب ہو گیا ہے جوزف نے کہا ضرور یہی بات ہے ورنہ ایسی آنکھیں تو نکلوا لینے کے قابل ہوتی ہیں ابے ایک آنکھ سے مجھے دیکھتی ہے اور دوسری سے شوہر کو دفع ہو جاؤ بھاگو اپنی کوٹھری میں جاؤ عمران نے کہا ضرور کوئی جادو کرنی ہے جوزف آہستہ سے بڑھ بڑھایا اور اپنی کوٹھری کی طرف چلا آیا عمران کو آج بہت کچھ کرنا تھا ضروری تھا کہ وہ شہر کی طرف جاتا اور بالی کے ٹھکانوں کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ظاہر ہے کہ روبرٹو والے واقعے کے بعد سپادری اسمیت والی عمارت تو پولیس کی نزوں میں آگئی تھی اس نے وہ بالی کے لیے بیکار ہی ہوگی ہوگی بہرحال عمران اپنے ساتھیوں کے لیے پریشان تھا پتہ نہیں بالی ان سے کیا برطاؤ کرے اگر وہ بھی پولیس کے حوالے کر دئیے گئے تو اس سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کی رہائی ہی ناممکن ہو جائے گی اگاتھا نے مائیکل کے کپڑوں کا صندوق جس سے کچھ نکلتا ہوا تھا میک اپ کا کچھ سامان اس کے پاس پہلے ہی سے موجود تھا اور ایوولور کے ساتھ تھوڑے کارتوز بھی تھے پادری اسمیت کی کوٹھی سے بھاگتے وقت وہ بس اتنی ہی چیزیں ساتھ لا سکا تھا اور انہیں ہر وقت پاس ہی رکھتا تھا یہ تھیلہ اس وقت بھی اس کے شانے سے لٹکا ہوا تھا جب پچھلے دن اس نے چشمے پر پھل توڑے تھے مائیکل کا سوٹ گنیمت ہی ثابت ہوا اور جب وہ میک اپ کر چکا تو اگاتھا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا تم ضرور بھوت ہو ایسا آدمی آچک بھی نظروں سے نہیں گزرا کیا مجھے ساتھ لے چلو گے اگاتھا نے کہا تم کہاں جاؤگی کھیل بگڑ جائے گا امران بولا باتیں نہ بناو میری آنکھوں کی وجہ سے تمہیں شرم آئے گی وہ گلوگیر آواز میں بولی آنکھیں ارے واہ تمہاری آنکھیں تو بڑی کلاسیکل ہیں میں نے کہیں پڑھا ہے کہ کلوپیٹرہ بھی بیک وقت مرشقہ اور مغرب کی طرف دیکھ سکتی تھی امران نے کہا میرا مزاق اڑا رہے ہو وہ روحانسی ہو گئی ارے تم آنکھوں کی پرواہ کیوں کرتی ہو تم جیسی چاہتی ہو ویسی ہی ہو جائیں گی اس کام سے نبٹنے کے بعد میں تمہیں اسپین لے کر چلوں گا کسر الہمرا کا نام سنا ہے تم نے امران نے کہا سنا ہے مگر اس سے کیا وہ بولی اوہ وہاں بہت کچھ ہے شہزادہ ابو بلبل نے وہاں کالے کلاب کا ایک پودر لگایا تھا جو آج بھی موجود ہے اور ہر قسم کی آنکھوں کے لئے مفید ہے امران نے کہا پتہ نہیں کیا بک رہے ہو اگاتھا بولی ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا اسے اس کا داہینہ گال تھپ تھپ آگا کہا رو سپاہی زادے کا خیال اکھنا اور ہاں تم نے ابھی تک مجھے یہاں کی کرنسی نہیں دی امران نے کہا وہ سب سے پہلے اس ہوتل میں آیا جہاں روبرٹو کی گرفتاری عمل میں آئی تھی قصہ ابھی تازہ ہی تھا اس لئے اس کے مطالق معلومات بہم پہنچانے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی روبرٹو جیل میں ہی تھا اس کی نشاندہی پر وہ تجوری برامت کر لی گئی تھی جس پہ امران نے جالی کرنسی کے دھیر دیکھے تھے لیکن روبرٹو کی اصلیت سے پولیس آگا نہیں ہو سکی تھی ہوتی بھی کیسے روبرٹو بہلا کیسے بتا دیتا کہ وہ کون ہے اس پر چالیس آدمیوں کے قتل کا الزام تھا فرانس کی حکومت اسے اٹلی بھیجوا دیتی اور پھر وہاں اس کے لئے فانسی کے پھندے کے علاوہ اور کیا ہوتا بالی اور اس کے ساتھ ہی کہیں بھی نظر نہیں آئے تھے لیکن اتنا تو اسے معلوم کر ہی لیا تھا کہ بالی یہاں کے موزز آدمیوں میں سے ایک ہے اور ایک بڑی شاندار عمارت میں رہتا ہے پھر اس جنگل کی ان پرسرار آبازوں کا خیال آیا جو پچھلی دو راتوں میں نہیں سنی گئی تھی اور جزیرے کے عام آدمیوں پر اس کا اچھا ہی اثر پڑا تھا عمران نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ سنا لیکن ساتھ ہی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پولیس نے اس کی چھاندبین کے سلسلے میں جدو جہد تیز کر دی ہے ایک جگہ اس نے ایک سیعہ کو اس کے مطالع گفتگو کرنے پر آمادہ کر ہی لیا یہ کوئی انگریز ہی تھا اس نے بتایا کہ وہ پچھلے ایک ماہ سے جزیرے میں مقیم ہے یہ آوازیں میں نے بہت سنی ہیں اس نے کہا لیکن یہاں کے لوگ ان کے بارے میں مزہ کا خیز حد تک سنجیدہ نظر آتے ہیں کیا آپ یہاں آج ہی آئے ہیں نہیں کل عمران نے کہا میں سائپریس سے آیا ہوں پچھلی دو راتوں سے آوازیں نہیں سنائی دی سیعہ بولا شکر ہے کہ پولیس بھی عام لوگوں کی طرح احمق نہیں ہے میں سمجھا نہیں عمران نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں پولیس کا خیال ہے کہ جنگل کو کسی غیر قانونی حرکت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لہٰذا آپ جب بھی آوازیں سنائی دیتی ہیں عام آدمی تو گھروں میں دبک جاتے ہیں لیکن پولیس حرکت میں آ جاتی ہے ویسے ابھی تک تو ان آوازوں کا معمہ ہی حل نہیں ہو سکا آج کل تو دن میں بھی وہاں پولیس گشت کرتی رہتی ہے اس سیار نے بتایا میں نے کسی کو کہتے سنا تھا کہ کسی پادری عمران نے کہنا چاہا اوہ ہاں اسمیت کا نام سننے میں آتا ہے سیار نے کہا لیکن وہ ہے کہاں کچھ دن پہلے وہ جنگل کے قریب کے ایک کوٹھی میں رہتا تھا بہت دنوں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا البتہ پرسو اس عمارت میں لاکھوں کی جالی کرنسی برامد ہوئی ہے اور جسے اس کرنسی کو چلاتے ہوئے پکڑا گیا تھا اس کا بیان عجیب و قریب ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی جہاز پر سفر کر رہا تھا اسے زبردستی جزیر میں اتار دیا گیا اور کچھ لوگ اسے اس عمارت میں لے کر گئے اور وہاں پر چھوڑ دیا دوسری خبر یہ ہے کہ وہ کسی جہاز میں سوئے تھے آنکھ کھلی تو خود کو اس عمارت میں پایا مگر یہ سب افواہیں معلوم ہوتی ہیں زکائی تو اوپر اس کی بیانگی تصدیق نہیں ہو سکی بہرحال اس سے ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سمیت کو یہ قانون شکن ہی ہے سیہاں نے بتایا اس سیہاں کی گفتگو نے عمران کو نہیں الجن میں مبتلا کر دیا اگر اس سمیت پر غیر قانونی حقات کے ارتکاب کا شبہ کیا جا رہا تھا تو جالی کرنسی کا قصہ چھیڑ کر اسے وزید تقویت کیوں دی گئی ظاہر ہے کہ وہ جالی کرنسی اس عمارت میں اس لیے چھوڑی گئی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھ ہی اسے استعمال کریں اور پکڑے جائیں جوزف کو تیخانے میں سونے کے ڈھیر نظر آئے تھے لیکن پھر انہیں وہاں سے بھی ہٹا لیا گیا اور جس طرح جوزف ان ڈھیروں پر تک پہنچا تھا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اسے وہاں تک لے کر جانا ہی چاہتے تھے لیکن آخر کیوں کیا رابرٹو نے کسی ڈھب سے تیخانے اور سونے کے ڈھیروں کا تذکرہ بھی پولیس سے کیا ہوگا وہ سوچتا وہ بالی کی کٹھی کی راہ پر ہو دیا چونکہ وہ مشہور آدمی تھا اس لئے وہاں تک پہنچنے میں کوئی خاص دسواری پیش نہیں آئی اصل عمارت کے گر تقیباً چار فرلانگ کے رکبے میں چاہار دیواری تھے اور آہاتے میں داخل ہونے کے لئے تین پھارٹک تھے باری کی مالی حالت سوترہ سے کہی زیادہ بہتر معلوم ہوتی تھی اور وہ اس کی مقابلے میں بالکل دہکانوی کیسی زندگی بسر کرتا تھا دفتن سامنے والے فرلانگ سے اسے ایک عورت نکلتی دکھائی تھی جس نے بڑے بے دھنگے پن سے میک اپ کر رکھا تھا اور عمر بھی چاریس سے کم نہیں معلوم ہوتی تھی البتہ خد و خال برے بھی نہیں تھے اُبرے ہوئے ہونٹ لپسٹک کی زیادتی کی وجہ سے تازہ گوشت کے لو تھڑے سے معلوم ہو رہے تھے فرلانگ سے نکل کر وہ کچھ ہی دور گئی تھی کہ عمران تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اس طرح سامنے آ گیا جیسے اس کا راستہ روکنا چاہتا ہوں عورت ٹھٹک گئی اور چہرے پر حیرت کے آسان نظر آئے ارے توبہ ہونٹ ہی ہیں عمران احمقانہ انداز میں بڑھ بڑھ آیا اور اس کے چہرے پر شمیندگی ہی شمیندگی نظر آنے لگی کیا بکواس ہے عورت نے اسے اوپر سے نیچے تک گھوٹے ہوئے کہا اوہ مادام میں معافی چاہتا ہوں عمران ہکلایا مجھے دور سے لگا تھا جیسے آپ دانتوں میں سرخ گلاب دبائے ہوئے ہوں اوہ کتنا گدہ ہوں میں عمران نے کہا ہم عورت ہونٹ بھینچ کر مسکرائی اس کی آنکھوں میں شرائط کی چھلکیاں تھی آخر اس نے کہا واقعی گدہ ہی معلوم ہوتے ہو پھونا خدا کر شکر ہے کیا بھین اطراف کر لیا ونہ کوئی بھی اس بھری پوری دنیا میں میرے گدے پن پر یقین کرنے کو تیار نہیں عمران نے کہا کہاں سے آئے ہو عورت نے پوچھا جب رولٹر سے ڈان ڈھمپ نام ہے عمران نے جواب دیا اوہ اس پینی ہو عورت نے پوچھا ہاں سینورہ سرخ گلاب میں یہ کمزوری ہے میں نادم ہوں عمران اس سے رخصت ہونے کے لئے تازیمن جھکا تم نے میرا وقت خواہ مخواہ برباد کرایا عورت بولی میں ایک بار پھر معافی چاہتا ہوں سینورہ عمران نے کہا تم جھوٹے ہو صاف صاف بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو عورت نے پوچھا اب تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے گولی مار دیں میرے لئے اس کا تصور بھی تکلیف دے ہے کہ میری وجہ سے آپ کا وقت برباد ہوا عمران نے کہا بلکل جھوٹے عورت انگلی اٹھا کر ہنسی تم بالی کا ایکویریم دیکھنے کے لئے آئے ہو جو لاتوشے کی ایک مشہور چیز ہے عورت نے کہا عمران ہکلا کر رہ گیا پھر احمقانہ انداز میں ہسنے لگا جھوٹ کہہ رہی ہوں یا ابھی میں نے دانتوں میں گلاب دبا رکھا ہے گدے کہیں کہ تمہیں جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا چلو تمہیں ایک ایکویریم دکھاؤں مگر اس شرط پر کہ تم مجھے الہمرہ کی کہانیاں سناوگے عورت نے کہا ضرور ضرور سی نورہ مجھے الہمرہ کی لاتادات کہانیاں یاد ہیں اسپین گیتوں اور کہانیوں کی سرزبین ہے عمران نے کہا عمران کو توقع دیتی کہ وہ اتنی آسانی سے اس آہاتے میں داخل ہو سکے گا اس نے بس یوں ہی اندھیرے میں اس نے بس یوں ہی اندھیرے میں ایک تیر پھینکا تھا اور پھر وہ ایک ایسے جزیرے کی بات تھی اس پر فرانسیسی تحضیب کس آیا تھا ورنہا اگر کہیں اس نے اپنے یہاں کسی عورت کی دانتوں میں گلاب دیکھنے کی کوشش کی ہوتی تو خود اس کے دانت شاید پیٹ میں ہی اتر جاتے عورت اسے آہاتے میں لائی وہ بڑے نیاز بندانہ انداز میں اس سے ایک قدم پیچھے چل رہا تھا ایکویریم کی دیکھ بھال میں ہی کرتی ہوں عورت کہہ رہی تھی بالی کا شوق تو صرف چار دن کا ہوتا ہے مچھلیاں پالنی اور اس کے بعد اسے بھول گیا بہت بڑی رقم صرف ہوئی ہے ان مچھلیوں پر دنیا بھر کی اقسام مل جائیں گی عورت بولی تو میں آپ کو مادام بالی کے نام سے بخاطب کروں سینورا عمران نے پوچھا اے نہیں نہیں خوشت وہ میرا سوتیلہ بیٹا ہے عورت بولی اوہ میں معافی چاہتا ہوں مادام عمران نے کہا وہ اسے عمارت میں لائی اور پھر وہ اس بڑے کمرے میں پہنچے جہاں شیشے کے بڑے بڑے ضروف میں رنگا رنگ مچھلیاں تیر رہی تھی عمران نے خالص بچکانہ انداز میں خوشی ظاہر کی عورت شاید اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سکھ مچ ایسا ہی ہے یا بن رہا ہے لیکن اسے عمران کی آنکھوں میں سادگی معصومیت اور ہماکت کے علاوہ اور کیا ملتا میں صحیح ہی گھر سے آئے ہو عورت نے پوچھا ہاں سینورہ لا توشے ہاں ہاں جنت کا تکرا ہے مجھے بہت پسند آیا آئندہ اپنے باپ کو بھی لاؤں گا عمران نے کہا باپ عورت نے حیرت سے دہر آیا ہاں میرے ایک باپ بھی ہے عمران نے کہا بس ایک ہی ہے عورت نے تحییر رامے سنجیدگی سے پوچھا ہاں فیلحال تو ایک ہی ہے عمران نے احمقانہ انداز میں جواب دیا پھر کسیانی ہنسی ہستا ہوا بولا میں بھی کتنا گدہ ہوں مجھے حیرت ہے کہ تم جیسے آدمی کو تمہارے باپ نے تنہا کیوں سفر کرنے دیا عورت بولی نہ کرنے دیتا مگر میں نے بھی شادی کر لینے کی دھمکی دی تھی عمران نے کہا کیا مطلب میں سمجھی نہیں عورت بولی وہ جب بھی مجھ سے خفا ہوتا ہے شادی کر لینے کی دھمکی دیتا ہے اس بار میں نے بھی یہی دھمکی دی اس لئے خاموش ہو گیا ورنہ کبھی مجھے تنہا سفر نہ کرنے دیتا وہی تو سب سے کہتا پھرتا ہے کہ میں بالکل گدہ ہوں عمران نے کہا وہ ایکویریم دیکھ چکا تو عورت نے ایک ملازم کو حکم دیا کہ لون پر چائے کے لیے میز لگائی جائے اور عمران سے بولی اب تو مجھے الہمرا کی کہانیاں سناو گے تھوڑی دیر تک پورچ میں کھڑے رہے پھر لون کی طرف بڑھے کیونکہ تھوڑی فاصلے پر ایک گھنے درخ کے نیچے ایک میز پر دو تین کرسیاں ڈالی گئی تھی بیٹ جاؤ عورت نے مسکرات کا کہا مجھے علم ہے کہ اسپینی گدے ہریالی کے بڑے شائق ہوتے ہیں اگر ان کا بس چلے تو کھوپریوں پر بھی سبزہ اگالے عورت نے کہا آئیڈیا عمران میز پر ہاتھ مار کے اچھل پڑا تھوڑی دیر تک مو کھولے اور آنکھیں پھارے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر بولا میں ضرور کوشش کروں گا اسپین میں اپنی نویت کی ایک ہی چیز ہوگی عمران نے کہا کیا عورت بولی کھوپری پر سبزہ اگانا عمران سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا تھوڑی سی مٹی جمائی اور بیٹ ڈال دی روزانہ تھوڑا تھوڑا پانی دیتے رہے اس نئے خیال کے لیے میں آپ کا ممنون ہوں مادام عمران نے کہا مغیر اس کا خیال رکھنا کہ دوسرے گذہ تمہائی کھوپری پر مون مارنے لگیں گے عورت نے ہس کر کہا ہاں یہ بات تو ہے عمران نے تشویش کھن لہجے میں کہا اور بہت اداس نظر آنے لگا کچھ دیر تک خاموشی رہی پھر خود ہی چونک کر بولا ابھی کیا باتیں ہو رہی تھی تم الحمرہ کی کوئی کہانی سنانے والے تھے عورت نے کہا اوہ ہاں جی ہاں صدیہ گزری جب خسرے الہمرہ کی درو دیوار اس دانشمن بکرے کی آوازوں سے گونچتے رہتے تھے عمران نے کہا عمران نے کسی بکرے ہی کی طرح دو تین بار آوازیں بھی نکالیں اور عورت جنجلاہ کا چاروں طرف دیکھتی ہوئی بولی یہ کیا شروع کر دیا تم نے اسٹائل سینورا عمران نے سنجید کی سے کہا الہمرہ کے گائیڈ اسی طرح کہانیاں سناتے ہیں جس طرح ریڈیو پر سوتی اثرات دینے والے جھک مارنے تک آواز پیدا کرنے سے بھی نہیں چوکتے اسی طرح الہمرہ کے گائیڈ کہانیاں سناتے وقت کبھی گھوڑے بن گئے کبھی گدھے اور کبھی بکرے عمران نے کہا مگر تم اس کا خیال رکھو کہ اس وقت محضب آدمی کے مکان میں ہو عورت بولی خیال رکھنے کی آواز اس طرح پیدا کرتے ہیں عمران نے کہا اور اپنے سر پر دوہتر مارنے لگا ارے ارے تمہارے دماغ تو نہیں خراب ہو گیا وہ عورت بولی اور دماغ خراب ہونے کی آواز عمران کھڑا ہو گیا بتاؤں دماغ خراب ہونے کی آواز میں ملازموں کو پکار لوں گی عورت اٹھ کر پیچھے ہٹتی ہوئی خوفزدہ آواز میں بولی اور عمران ہستا ہوا بیٹھ گیا اور اس طرح بیٹھا کہ جیسے کوئی بات ہی نہ رہی ہو عورت حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی پھر آہستہ سے بولی جاؤ یہاں سے چلے جاؤ چائے ابھی تک نہیں آئی عمران نے بڑے بھولپن سے کہا بیٹھ جائیے ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان دنوں گرناطا پر شہزادہ ابو بلبل کی حکومت تھی جو دن رات تبلہ بچاتا رہتا تھا اس کے پاس ایک ایسا دانشمند بکرہ تھا بیٹھ جائیے نا آپ تو خفا ہو گئیں ہم اس پینی ایسے ہی گدے ہوتے ہیں آئیے عمران نے کہا عورت کچھ بڑھ بڑھاتی ہوئی آ بیٹھیں اس کے آنکھوں میں الجن کے اثار تھے ہاں تو یہ دانشمند بکرے کی یہ خاصیت تھی کہ جب بھی کسی سمت سے کوئی گنیم غرناطا پر چڑھائی کرتا وہ اسی سمت مو اٹھا کر چیخنے لگتا چیختا ہی رہتا لیکن شہزادہ کے کان پر جھوہ تک نہ رہنگتی تب پھر وہ بچارہ اپنے جسم سے بمشکل تمام ایک جون تلاش کرتا اور شہزادہ کے کان پر چھوڑ دیتا پھر جیسے ہی شہزادہ کے کان پر چھوہ رہنگتی وہ تبلہ چھوڑ کر سارنگی اٹھا لیتا اور بکرہ اس پر سجدہ شکر بجاہ لاکر ماضی کا خیال علاپنے رکھتا امران نے کہا بس کرو عورت ہاتھ اٹھا کر بولی پتہ نہیں تم کس قسم کے آدمی ہو مادام میں تو ایک مغموم سا آدمی ہوں تنہائی اور اداسی صرف میرے لئے پیدا ہوئی ہیں میں خوبصورت عورتوں سے اس طرح جان پہچان پیدا کرتا ہوں کچھ دیر مل بیٹھنے سے غم غلط ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لئے میں یہ بھول جاتا ہوں کہ اس عظیم کائنات میں اکیلا ہوں اس کی آواز رکت انگیز ہوئی جا رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو چھلک آئے تھے وہ کہتا رہا اگر میں نے آپ کا وقت برباد کیا ہو تم آفی چاہتا ہوں جا رہا ہوں وہ اڑ گیا ساتھی دو آنسو بھی گالوں پر ڈھلک آئے ارے نہیں موسیو پمپ عورت نویس ہو گئی پمپ نہیں دھمپ عمران نے ہچکی لے کر تصحیح کی بیٹھئے بیٹھئے میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ آپ اس طرح محض تاروں فاصل کرنا چاہتے ہیں عورت نے کہا آپ کتنی اچھی ہیں عمران بھردائی ہوئی آواز میں بولا اور بیٹھ گیا تم تنہا کیوں ہو عورت نے مسکرا کر پوچھا میرا باپ مجھے شادی نہیں کرنے دیتا اب میں نے سوچا ہے کہ اس کی شکل ہی نہ دیکھوں یہاں سے واپس ہی نہ جاؤں گا اگر کوئی کام مل گیا عمران نے کہا کام تو بہت مل سکتا ہے عورت کچھ سکتی ہوئی بولی مگر کام کی نویت عمران کچھ کہنی والا تھا کہ ایک ملازم چائے کی ٹری اٹھائے آ گیا عمران سوچ رہا تھا کہ اب کھیل ختم کر دینا چاہیے لیکن دشواری یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی قریب یا دور نظر آ ہی جاتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کسی قسم کے ہنگامے کا سامنا کرنا پڑے عورت کا دستی پرس خاصا وزنی معلوم ہوتا تھا حالانکہ جب اس نے اس سے ملک بیٹنے کی کوشش کی تھی اس وقت یہ اس کی نیت نہیں تھی وہ تو بس یوں ہی بالی کے مطالق معلومات حاصل کرنے کے لیے اس سے جان پیچان پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی اسے مقامی کرنسی کی ضرورت تھی اور وہ گاتھا جیسی بھولی بھالی عورت پر اپنا بار نہیں دالنا چاہتا تھا اس نے سوچا کہ پھر کیوں نہ انہی پر ہاتھ صاف کیا جائے جو موجودہ پریشانیوں کا باعث بنے ہیں سورج گروب ہو رہا تھا عمران نے ادھو ادھا کی گفتگو کے دوران چائے پھی اور پیچاروں تر دیکھتا ہوا بولا بڑا خوبصورت باغ ہے اگر کوئی اس پہ نہیں تعریف کرے تو پھر یقینی طور پر خوبصورت ہے عورت مسکرائی بہت خوبصورت سینورہ محض اس لیے کہ آپ بھی اس وقت اس باغ کا ایک جزو ہیں آپ اٹھ جائیے تو پھر یہ بے جان ہو کے رہ جائے گا عمران نے کہا باتیں بنانا تو کہ اسپینیوں سے سیکھیں عورت جھیپے ہوئے انداز میں ہس کر بولی عمران نے اسے اس باتوں میں لجھا کر ٹیلنے پر آمادہ کر لیا اور وہ ٹیلتے ہوئے آہاتے کے ایک دور افتادہ حصے میں آئے جہاں چاروں طرف انچی انچی جھاریاں تھی اور آہاتے کی دیوار بھی قریب ہی تھی ارے ارے یک بیک عورت اچھل پڑی لیکن پھر اس کے حلق سے کسی قسم کی آواز بھی نہ نکل سکی کیونکہ عمران کا ایک ہاتھ اس کے موہ پر تھا اور دوسرے سے وہ اس کی گردن دبا رہا تھا لیکن اس نے گردن پر اتنا زور نہیں صرف کیا کہ وہ ملہی جاتی مقصد تو صرف یہ تھا کہ کسی قسم کے ہنگامے کا سامنا کیے بغیر کامیابی ہو جائے وہ بے ہوش ہو کر اس کے ہاتھوں پر جھول گئی اس نے اسے باہستگی زمین پر ڈال لیا اور تیزی سے پرس کھول ڈالا ذرا ہی سی دیر کے بعد پرس خالی پرس بے ہوش عورت کے قریب پڑا ہوا تھا اور عمران اہاتے کی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف اتر رہا تھا عمران گھر پہنچا تو اس سے معلوم ہوا کہ سوترا صبح سے غائب ہے اس کے آدمیوں میں سے کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہوگا کل بالی کا خاموش رجانہ میں ہی سمجھ بھی نہیں آسکا تھا عمران نے کہا پاپا یقینا خطرے میں ہوں گے میں کیا کروں عمران نے فوراں ہی کوئی جواب نہیں دیا تھوڑی دیر تک کچھ سوتا رہا پھر بولا اگر میں موسیو مائیکل کی تھوڑی سی مرمت کر دوں تو تمہیں گرہ تو نہیں گزرے گا عمران نے کہا کیوں مائیکل کیوں میں سمجھی نہیں عمران نے کہا ابھی میں تمہیں سمجھا بھی نہیں سکتا عمران نے کہا تم کیا کروگے عمران نے پوچھا اگر ضرورت پڑی تو اس کی پٹائی بھی کروں گا عمران نے کہا نہیں اگاتھا نے متحیرانہ انداز میں سر کو جمبش دی تھوڑی دیر خاموش رہی پھر بولی لیکن پاپا کی گمشدگی سے اس کا کیا تعلق تم پروانہ کرو میں تعلق پیدا کر لینے کا ماہر ہوں فیلحال ملازموں کو باہر نکال کر صدر دروازہ بند کر لو عمران نے کہا تم اسے ماروگے اگاتھا نے پوچھا اوہو بحث نہ کرو اگر اپنے پاپا کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو عمران نے کہا ملازم سب بھی باہر تھے اگاتھا نے صدر دروازہ بند کر لیا عمران نے جوزف کو صدر دروازہ کے قریبی چھوڑا اور تاقید کر دی کہ کوئی اندر نہ داخل ہو پائے البتہ اگر آنے والا سوترہ ہی ہو تو دروازہ کھول دیا جائے پھر اس نے اگاتھا سے کہا تم باورچی خانے میں جاؤ ہانی کیوں اگاتھا نے پوچھا کیا تمہیں سے پٹھتے دیکھنا چاہتی ہو عمران نے کہا آخر کیوں مارو گے بتاؤ مجھے بھی تو بتاؤ اگاتھا بولی روی نہیں ہے کہ مارنا ہی پڑے لیکن اگر ضرورت پڑی تو عمران نے کہا میں بھی چلوں گی وہ بولی ہوں لیکن کسی بات میں دخل نہیں دوگی عمران نے کہا مارنا مت اگاتھا بولی اس لئے کہتا ہوں کہ تم وہاں مت آنا کفل کی کنجیے نکالو عمران نے کہا نہیں 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 اگاتھا بولی اچھا تو پھر پاپا کو مردہ سمجھ دو عمران نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا آخر بتاؤ نہ کہ تم کیا سوچے ہو کیا سمجھے ہو مائیکل سے کیا مطلب وہ تو کلی سے بند رہا ہے ذرا سی دیر کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکا اگاتھا نے کہا کیا میں نے ابھی تک تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے عمران نے کہا نہیں میں کب کہتی ہوں اگاتھا بولی تو پھر مجھ پر اعتماد کرو جو کچھ کر رہا ہوں کرنے دو او ہاں یہ لو اپنی وہ رقم جو میں نے تم سے ادھار لی تھی عمران نے جیب سے نوٹوں کی ایک گڑی نکالی اور گن کر کچھ نوٹ اس کی طرف بڑھاتو وہ بولا میں اپنا وہ صندوق تلاش کرنے لینے میں کامیاب ہو گیا ہوں جس میں کرنسی تھی عمران نے کہا میں کیا کروں گی رکھو میں نے کرز نہیں دیا تھا اگاتھا نے کہا میں نے تو کرز ہی دیا تھا نا چلو جلدی کرو کنجی نکالو عمران نے کہا چلو میں بھی چلتی ہوں دخل نہیں دوں گی اگاتھا بولی اگر دیا تو سمجھ لو کہ میرا غصہ بڑا واہیات ہے پچھلے سال میں کسی بات پر خفا ہو کر چائے کے تین چار سیٹ چپ آ گیا تھا عمران نے کہا ہنسنے کو دل نہیں چاہتا لیکن تم ہسا دیتے ہو وہ روخی سی ہنسی کے ساتھ بولی کمرے کی کھڑکی کے قریب اس طول پر ایک کیروسین لیمپ رکھا ہوا تھا جس سے کمرے میں بھی روشنی تھی لیمپ اندر ہی رکھنے کے لئے کمرہ کھولنا پڑتا اس لئے وہ باہر رکھا جاتا تھا اور مائیکل تک کھانا اور پانی بھی کھڑکی کی سلاخوں ہی سے گزار کر پہنچایا جاتا تھا اگاتھا کو کھڑکی کے قریب دیکھ کر مائیکل چنگھاڑنے لگا وہ عمران کو بھی گالیاں دے رہا تھا عمران نے جیسے ہی دروازہ کھولا مائیکل نے اس پر چھلانگ لگائی لیکن عمران نے ڈوج دے کر کھوپڑی سے اس کے سینے پر اس زور کی ٹکر رسید کی کہ وہ دھارتا ہوا دوسری طرف کھولٹ گیا اگاتھا بھی لیمپ اٹھائے کمرے میں گھسائیں مائیکل دیوار سے لگا بیٹھا گالیاں اڑاتا رہا اس وقت میں بہت غصے میں ہوں موسیو مائیکل اس لئے ذرا نرم قسم کی گالیاں استعمال کرو عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مادام اگاتھا کی موجود کی میں چلے جاؤ یہاں سے ورنہ دونوں کو قتل کر دوں گا مائیکل ہلکس بھاڑ کر دھارا لیکن اس سے پہلے بتانا پڑے گا کہ تمہیں کوکین کہاں سے ملتی ہے عمران نے کہا کوکین مائیکل اور اگاتھا کی زبانوں سے بیک وقت نکلا ہاں کوکین یہ بات کم اس کا مجھ سے نہیں چھپ سکتی کہ تم کوکین کے عادی ہو عمران نے کہا مائیکل تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر اس کے حلق سے لایانی سی آوازیں نکلنے لگیں غالباً غصے کے اظہار کے لئے اس کے پاس الفاظ نہیں رہ گئے تھے اوہ کتیا مائیکل گھر آیا میں سب سمجھتا ہوں کہ تم مجھے جیل بھیجوا کر عیش کرنا چاہتی ہے ہوش میں رہو مائیکل میں کہتی ہوں اگاتھا نے کہا کہاں ہیں سوترا بلاؤ اس بے غیرت کو بلاؤ مائیکل دونوں ہاتھ ہلا کر چیخا تم لیمپ کھڑکی پر رکھ دو اور جوزف کو یہاں بھیج کر خود دروازے کے قریب ٹھہرو جاؤ امران نے اگاتھا سے کہا ہاں اچھا جو چی چاہے کرو میں دخل نہ دوں گی سن رہے ہو اس کا مہینے کی باتیں اگاتھا نے کہا وہ لیمپ رکھ کر باہر چلے گئے میں ابھی اسی کمرے سے کوکین برامت کروں گا اور تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تمہیں اس کمرے سے کون نکال کر دیا کرتا ہے امران نے کہا مائیکل ہونٹ بھیچے سے خونخواہ نظروں سے گھوٹا رہا امران دروازے پر جمع کھڑا تھا جوزف کی آمد پر اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اس آدمی کو پکڑے رکھو میں کمرے کی تلاشی دینا چاہتا ہوں امران نے کہا مائیکل مرنے مارنے پر آمادہ ہو گیا لیکن جوزف نے اسے گابو میں کر لینے میں دیر نہیں لگا امران کمرے کی تلاشی دینے لگا مائیکل پوری طرح چیک رہا تھا اور اگاتھا کو گالیاں دے رہا تھا وہ جوزف کے ساتھ ہی واپس آگئی تھی امران کی ہدایت کے مطابق صدر دروازے پر نہیں ٹھہگی تھی امران نے بلا آخر کوکین برامت کر ہی لی اور سیدھا کھڑا ہو کر مائیکل سے بولا تم اور تمہاری جیسے دوسرے جو اسمیت کے پرستار ہیں اسی کے لیے جنگل کی خاک چھانتے پھرتے ہیں بتاؤ کہ یہ تمہیں کہاں سے ملتی ہے امران نے کہا تم سے مطلب چلے جاؤ یہاں سے مائیکل دھاڑا جوزف اب اسے چھوڑ دو امران نے کہا اور پھر مائیکل سے بولا میں بہت بری طرح پر اشاؤں گا مجھے اس پر مجبور نہ کرو دفتہ ناگار تھا چیخ مارک کمرے کے وسط میں آگئی کسی نے اسے دروازے کے باہر سے دھکا دیا تھا اور پھر دوسرے ہی لمحے میں امران اور جوزف کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے سوطرہ کا ایک ملازم ہاتھ میں ریولور لیے دروازے میں کھڑا تھا اوہ تو تم ہو امران سر ہلا کر بولا تمہیں اسے کمرے سے نکال دیا کرتے تھے تو پھر تم بھی مجھے موزیوں سوطرہ کا پتہ بتا سکو گے کیوں تمہیں نے کور کی رکھو سمجھے مائیکل نے ملازم کی طرف ہاتھ ہلا کر کہا میں دل کا بخار نکالنا چاہتا ہوں امران نے جوزف کو اشارہ کیا کہ وہ چپ چاپ کھڑا رہے مائیکل امران پر ٹوٹ پڑا اور امران چیخنے لگا ارے ارے اتنے زور سے ڈالوں گا مائیکل گھر رہایا میں مار ڈالنے سے نہیں رکھتا امران گھگی آیا لیکن اس طرح دھمکیاں تو نہ دو کہ مائیکل نے سے پہلے ہی قلب کی حرکت بند ہو جائیں مائیکل اسے سارے کمرے میں ریلتا پھر رہا تھا اگاتہ کھڑی کام پر رہی تھی اور جوزف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بوس کو آکر کیا ہو گیا کیا وہ ایسا ہی چوہا ہے کہ مائیکل جیسا کوئی آدمی سے رکھتا پھر دونوں تلے اوپر فرش پر ڈھیر ہو گئے ریولور اب امران کے ہاتھ میں تھا اگاتہ نے کلمبی سانس لی جوزف اب انہیں اتنا مارو کہ بس یہ مرنے نہ پائیں اس نے کہا دیر نہ کرو پتہ نہیں پاپا کس حال میں ہو اگاتہ ہاپتی ہوئی بولی یہ پٹے بغیر نہیں بتائیں گے جوزف شروع ہو جاؤ امران نے کہا دفتہ نے ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی جنگری بھیسہ ان دونوں پر پل پڑا ہو وہ چیختے رہے اور پٹتے رہے کچھ دیر بعد مائیکل ہاپتا ہوا بولا بتاتا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے